موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے اوریو بسکٹ سے اوریو کلفی تیار کرنے کا طریقہ تو آئیں جی آپ کو اوریو بسکٹ سے اوریو کلفی بنانا سکھاتی ہوں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اوریو کلفی بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین پیکٹ جو ہے اوریو بسکٹ کے لے لیے ہیں ہاف کلاس دھول کا لے لیے اور اس بلینڈر کے جب کے اندر میں یہ ریڈی کروں گی اوریو کلفی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ پیکٹ اوپن کروں گی اور ان کو اچھی طرح آپ نے ایک پرمز بنا دینا ہے یعنی کسی بھی چیز سے آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپن مار کے میں شوفل دیکھ لے کے اس کے اندر ڈال کے تو ان کو اچھی طرح میش کر لوں گی یہ اوریو کے جو پیکٹ سے تین ان کو میں نے پرمز ان کا تیار کر دیا تو اب میں ان کو بلینڈر کے جب میں پہلے ہاف کلاس دھول کا ایڈ کروں گی ساتھ میں یہ کرمز ایڈ کر دوں گی اور اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت مٹھے ہوتے ہیں اور اگر کچھ لوگ جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون چینی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے چینی ڈالنے کی تو اب میں ان کو بلینڈ کر لیتی ہوں یہ اسکریم میکر ہے یہ بزار سے آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو بسکٹ کے جو پیکٹ ہیں ان کو آپ نے اس کو اوپر سے صرف کٹ لگانے اور بسکٹ نکال دینا ہے تو اس کے اندر آپ یہ جو پلفی کا تو یہ اس کے اندر ایڈ کر کے تو ایک سٹک اندر رکھ کے تو اس کو کسی گلاس کے اندر رکھ کے تو آپ اس طرح بھی اس طریقے سے کلفی بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس موجود تھے تو اس لئے میں ان کے اندر ہی ڈالنے ہوں تو میں نے جو میکسر ریڈی کی ہے میں نے جس میں دودھ کا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ سالا میں نے میکسر جو اس کے اندر ڈال دی ہے تو آپ اس میکسر کو میں ان کے اندر ایڈ کروں گی یہ جو میرے پاس یہ میکسر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ چار گھر یہ میرے پاس تھے جار تو ان کے اندر میں نے چاروں کے اندر ایڈ کر دی ہے تو اب ایک ایک سٹیک ان کے اندر رکھوں گی ان کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے میں فریزر میں رکھوں گی کلفیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں میں نے انہیں نکال لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی ہیں آپ بھی بنائیں ضرور بنا کے ٹرائے کریں مجھے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں کچھ لکھ جاب ہو دیجئے اجازت اللہ حافظ